بسم اللہ الرحمن الرحیم اولیاء اللہ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے غم آتا ہے لیکن غم کو حاوی نہیں ہونے دیتے ان کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے ان کا یقین اور بڑھ جاتا ہے وہ اس غم کو برداشت کرنے میں عجر اور احتساب کی نیت کر لیتے ہیں غم تو آ گیا لیکن میرے مالک مجھے عجر سے محروم نہ کرنا مجھے صبر کی توفیق اتفرمان وہ غم کسی کی موت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے مالک چھن جانے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کسی تکلیف اور بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی ظالم کی ظلم کو سہنے سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی مجرم کے جرم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ان سارے رویوں کے سامنے اس کا ایمان اور توقع اتنا مضبوط ہوتا ہے وہ غم کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیتا اور سچ کہا کرتے تھے غزالی پریشان ہونا یہ انسان ہونے کی نشانی ہے لیکن ہر وقت پریشان رہنا یہ بے ایمان ہونے کی نشانی ہے پریشانیہ تو انبیاء کو بھی آئیں پریشانیہ تو صحابہ کرام کو بھی آئیں صلف صالحین کو بھی آئیں لیکن پریشانیہ ان کے ایمان میں کوئی رکاوٹ نہیں بنی یہ پریشانیہ ان کے باعے استقامت کو استقلال کو لغزش کی طرف نہیں لے کر گئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر پریشانیہ آئیں سوچنے کی بات ہے جس ہستی جیسے اللہ نے کسی کو بنایا نہیں ہے اس ہستی کو کہا جائے کہ تم چھوٹ بولتے ہو اس ہستی کو کہا جائے کہ تم فراڈ کرتے ہو اس ہستی کو کہا جائے کہ تم انصاف نہیں کرتے اس ہستی کو کہا جائے یہ تو ہے ہی جادوگر اس ہستی کو کہا جائے یہ تو ہے ہی دیوانہ اس ہستی کو کہا جائے کہ یہ حلال کی اولاد نہیں ہیں اور اس حسدی کے بارے میں یہ الفاظ بولنے والے بولیں کہ یہ جو دعوت کا آپ کام کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف آؤ اگر آپ کا مقصد مال ہے تو ہم آپ کو مال دے دیتے ہیں اس دعوت کو چھوڑ دو اور اس حسدی کو کہا جائے اگر مقصد یہ ہے کہ ہمارے لات منات عزہ سے تم روک رہے ہو اور تم چاہتے ہو کہ تم کسی خوبصورت عورت سے شادی کر لو تو اجمل وحدہ فی مکہ مکہ میں جو سب سے خوبصورت عورت ہوگی ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں لیکن اس حسدی نے جواب کیا دیا اللہ حضرت جلال کے طرف رجوع کیا اس پر یقین رکھا اور ایمان کو مضبوط کیا رب تعالیٰ نے اس کے ہی دین کو غالب کیا اور ان ظالم اور مجرموں کی ان باتوں کو تحس نحس کر دیا